انگلیش میں جو خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا خطبہ سپیشلی اس کے بارے میں بھی اترازات لوگ کرتے ہیں اس میں کیا حرج ہے عربی میں خطبہ اگر آپ دیتے ہیں تو مجھے تو عربی سمجھ نہیں آتی ہے تو مجھے اس کا تو فائدہ اس صورت ہے کہ اگر خطبہ انگلیش میں یا اردو میں دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال آپ نے اٹھایا اصل میں بات ہی خطبہ جو اللہ کا ذکر ہے ذکراللہ ہے اور ذکراللہ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ذکراللہ کو اسی عربی ہی کے تصور میں پیش کیا جاتا ہے جیسے قرآن کریم کی جب تلاوت کرتا امام اس کا ترجمہ پیش نہیں کرتا عربی میں تلاوت کرتا ہے بھلے مقتدیوں کو قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو نماز ہو جاتی ہے اب اگر وہ کہا کہ میں سورہ زاریات کا ترجمہ پڑھتا ہوں کیونکہ پیشے کسی کو عربی سامنہ ہی نہیں آتی تو نماز وہ فاسد ہو جائے گی نماز ہوگی نہیں کیونکہ ذکراللہ ہے تو ذکراللہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا اسی طریقے سے یہ جمعہ کا خطبہ ہے یہ ذکراللہ ہے اور وہ ذکراللہ عربی کے اندر ہی ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اور حالانکہ صحابہ اکرام ایسے ایسے ملکوں کے اندر بھی گئے ہیں جن ملکوں کی زبان عربی نہیں تھی لیکن ان صحابہ نے وہاں پر بھی عربی میں خطبہ دیا اور نبی کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں آپ نے کبھی غیر عربی زبان میں خطبہ نہیں دیا یہی وجہ ہے کہ سارے فقہ کا یہ فتوہ ہے کہ غیر عربی زبان کے اندر خطبہ دینا جیسے کہ انگریز زبان کے اندر آپ خطبہ دے رہے ہیں تو یہ خطبہ دینا مکرو تحریمی یعنی ناجائز ہے ناجائز ہے ایمان امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عربی میں خطبہ دینے والوں کو موجود نہ ہو تو فرمایا کہ وہ پھر جمعہ ان سے ساقت ہو جاتا ہے وہ زور کی نماز ادا کریں عربی میں خطبہ دینا اتنا اہم ہے اس لئے جو لوگ انگریزی کے اندر خطبے دیتے ہیں وہ ہمیں پر ایک دلیل پیش کر دیں کہ نبی نے کسی صحابی نے غیر عربی زبان میں خطبہ دیا غیر کسی ایک نے بتائی امام آزم ابو عنیفہ نے فارسی کی اجازت دی تھی تو اس فتح سے رجوع کر لیا تھا کہا کہ نہیں وہ عربی کے اندر ضروری ہے اگر اب غیر عربی کے اندر کوئی کرے گا تو خلاف سنت ہے سنت کے خلاف اور ناجائز ہوگا تو اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے اب یہ خطبہ بھئی دیکھو لوگوں کو خطبے کا ترجمہ نہیں بتانا لوگوں کو آپ نے واز کرنا ہے واز آپ انگریزی میں کریں جو کوئی واز و خطبے میں فرق ہے آپ واز انگریزی میں کریں آپ اس عربی خطبے سے پہلے انگریزی کے اندر ان کو پندرہ بیس میل کی تغییر کریں اس کے بعد جو ہے آزان ہو آزان کے وقت آپ اس کے بعد عربی خطبہ کریں جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں اردو میں تغییر کرتا ہے خطی اس کے بعد جب وقت ہو گیا اب وہ دوسری آزان دیتا ہے آزان دینے کے بعد محزن اس کے بعد یہ کھڑے ہوکے پہلا عربی خدمہ پڑھتا ہے وقفہ کر کے دوسرا خدمہ پڑھتا ہے نماز پڑھاتا ہے تو آپ یہ کریں کیوں نہیں کرتے بات وہی ہے کہ وہی موڈرنیزم والی بات آ جاتی ہے اس کا رواج دینا کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے کمیٹیوں کے جب یہ اہمیت ہوگی کہ یار ہم تو یہ نجائز کام کر رہے ہیں کل روز قیامت اللہ کو جواب کیا دیں گے لہذا ہمیں جو عربی کے اندر ٹوٹلی خدمہ پڑھنا چاہیے لہذا وہ خدیب کو پمند کریں گے کہ آپ تقریر اس سے پہلے واز کر لیں بیشمنٹ کا اس کے بعد جب ازان ثانی ہو دوسری ازان کے بعد آپ عربی خدمہ دیں تو عربی خدمہ دینا یہ ضروری ہے اور یہ قریب الواجب ہے اس کے خلاف کرنا یہ بالکل ناجائز خلاف سنت ہے شکریہ مفتی صاحب